موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کوئی ٹک ٹک یوزر ہے جن کا نام سید یونس ہاش میں کر کے کچھ ہے کافی لوگوں نے ان کے بارے میں سوالات پوچھے ہیں اور کچھ چینلز کے لنک بھی بیجے ہیں جنہوں نے ان کے تعلق سے ویڈیو بنائی ہے تو لوگ کمنٹس میں اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں اور ایمیل میں اس طریقے پوچھ رہے ہیں کہ وہ ٹک ٹاک پہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو ایسا ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو میں نے کمنٹ میں دیکھا تو وہ یہ بھی بول رہے ہیں کہ ہم کو نہیں لگتا کہ وہ سید ہوں گے کیونکہ وہ اس طریقے کی حرکت ہے یعنی ناچنے گانے والے نہیں کرنی چاہیے اس مسئلے میں سب سے پہلے تو میں یہ چیز عرض کروں کہ جن اسلامی چینلز نے ان کے تعلق سے ویڈیو بنائی ہے تو میں نے کافی ویڈیو ان کی دیکھیں جب یہ مسئلہ زیر نظر آیا تو اس میں کسی میں بھی میں نے ان کو ناچتے ہوئے نہیں دیکھا پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ویڈیو کے اندر یا لوگوں کے ذریعے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں تو میں نے ان کے اکاؤنٹ میں ایسا بھی نہیں دیکھا کہ غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ ویڈیو بناتے ہوں اب کیونکہ تھوڑا الفاظ ایسے ہیں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایڈمن حضراتنا جذبات میں آکے غیر ذمہ دارہ نہ بات کر دیتے ہیں اب یہ چینل میں نام نہیں لیتا لیکن انہوں نے ان کے تعلق سے ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو میں کہا کہ یہ ایک سید اور آلے رسول ہیں اور اس طریقے کے یعنی ٹک ٹاک کے اوپر ناچتے ہیں اور غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ فوٹو بناتے ہیں حالانکہ دونوں الفاظ جو ہے وہ موبالگئی کے ساتھ استعمال کیے گئے بڑا چڑھا کے استعمال کیے گئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی ناچنے والی ویڈیو دیکھی ہو میں نے ایسی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی کہ جس پہ ناچ کا اطلاق کیا جائے کہ وہ ناچتے ہیں تو ناچنے والی میری نظر میں کوئی ویڈیو نہیں آئی دوسرا یہ ہے کہ احسامت گیا ہے تو ایسی کوئی ویڈیو میں نے نہیں دیکھی کہ جس میں غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ ویڈیو بنائی گئی ہو اس لنہیں غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ ویڈیو بنانا اور کسی غیر محرم لڑکی کی ویڈیو لے کر اپنے ساتھ ویڈیو میں اٹیچ کر لینا یہ دونوں جدہ جدہ چیزیں ہیں یعنی لڑکی کے ساتھ ویڈیو بنانا فی رئی کم میرانے میں آئے گا کہ ایک ویڈیو میں ویڈیو بنانا لڑکی کے ساتھ ویڈیو بنانا اور آج کل جو دوئٹ والا سسٹم چل رہا ہے کہ کسی کی ویڈیو کلپ لے کر اس میں ڈائیلوکس کو مکسنگ کر کے تو یہ اس میں سنگل ہی ریکارڈنگ ہوتی ہے یعنی بندہ لڑکی کے ساتھ نہیں ہوتا لڑکی کی ویڈیو الگ ہوتی ہے اس کو جوڑ کر اکاؤنٹ سے پبلشت ضرور کیا جاتا ہے لیکن یہ اس احتبار سے آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کے لڑکی کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے تو اکثر چینل والے جذبات میں کہیں یا الفاظ پہ کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے کہیں کہ کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ بڑھا کے بولتے ہیں حالانکہ ان کا اکاؤنٹ یا ان کی ایسی حرکت یا ان کا ایسا کام بلکل بھی درست نہیں ہے شریعت کو اسلام کو مسلمانوں کو ایک داغ لگانے والا ہی کام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میری عرض یہ ہے کہ شخص سے جتنی غلطی ہوا کرے یا جتنے اس کی گرفت کی شریعت حکم دیا کرے آدمی کو چاہیے کہ اتنی ہی گرفت کرے اس میں حد سے زیادہ بڑھ جانا مبالگ کرنا یہ خود ایڈمن حضرات کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسا نہ کریں اگر آپ ٹائٹل میں اس طریقے کے الفاظ لکھیں گے کہ وہ ناچتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ پھر اس کو پروف بھی کریں کہ ناچے نہ کس کو کہتے ہیں اور کونسی ویڈیو میں ناچے ہیں اور کونسی ویڈیو میں لڑکی کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے حالکہ یہ ایک آکاؤنٹ یہ ہے میں ان کی حمایت نہیں کر رہے گا ان کے کام اچھا ہے ابھی بات یہ ہے کہ آوان کے اندر بھی ایڈمن حضرات اپنے ویو چلانے کے چکر میں غلط میسج دیتے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی شخص نے سیب کی ٹھیلے سے ایک سیب اٹھا لیا اور اس کو کوئی یہ کہے کہ یہ تو فل سبجیاں چورانے والا بندہ ہے تو کسی کا ایک سیب اٹھا لینے سے فل سبجیاں چورانے والا تو قرار نہیں پائے گا تو انہوں نے جو ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر غیر محرم لڑکیو کے ساتھ ویڈیو آٹیچ کیا ہے تو جو غلط باتیں ہیں انہی کو نوٹ ڈاؤن کر کے صرف اتنی ہی باتیں پبلک کے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ غیر غلط ہے اور یہ صحیح ہے اس میں بہت مبالغہ نہیں کرنا چاہیے بہت زیادہ باتوں کو بڑھانا نہیں چاہیے کہ وہ ناچنا اور لڑکیوں کے ساتھ ریکارڈنگ کرنا یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں یعنی ایڈمین حضرات کی کہیں تو کھلا جھوٹ ہے یعنی میری نظر میں تو ایسی ویڈیو نہیں آئے تو اس لیے میں سے جھوٹ ہی کہوں گا کہ یہ دونوں چیزیں جھوٹ بولی گئی ہیں اب رہا یہ ہے کہ بعض لوگ کمنٹ میں اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا نہیں ہے وہ سیید ہے یا بعض ایڈمین کو بھی یہ درد ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ سیید ہے کیا وہ ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں تو اس کے تعلق سے میں ارز کروں کہ کسی بھی مسئلہ کو اگر آپ جذباتی نظریہ سے دیکھیں گے یعنی جذبات میں آ جائیں گے کسی چیز کو آپ کو برا لگا تو اس سے یعنی شریعت اس چیز کے ہماری فکر نہیں کرتی ہمارے جذبات کی یا ہم جذبات میں آگے کسی کو کیا بولے شریعت کے اپنا میار ہے ایک اپنا دائرہ ہے اس کے اپنے رول ریگولیشن ہیں ہمارے جذباتی ہونے سے وہ چیز تبدیل نہیں ہوگی اس کو آپ ایسا سمجھیں کہ اتنی مقدس حستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرشتہ دار بھی ابو جہل ہو سکتا ہے اب اس پہ کوئی کہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ نبی کا رشتہ دار ابو جہل نکل جائے گا مجھے تو نہیں لگتا تو کیا اس کے لگنے نہ لگنے کس سے کچھ ہوگا کہ شریعت تبدیل ہو جائے گی یا حقیقت تبدیل ہو جائے گی لہٰذا یہ جذباتی باتیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ وہ سید ہوں گے یا ہمیں نہیں لگتا ایسا تو تمہارے لگنے سے نہ لگنے سے کچھ نہیں ہوتا جو حقیقت ہے وہ بدلے گی نہیں لیکن کیونکہ ایڈمن حضرات خود اس چیز کو بولتے تھے ہیں پبلک کے سامنے تو پبلک اسی کو ریاکٹ کرتی ہے کمنٹ میں تو بڑے چینل والوں کو بھی چاہیے خاص طور سے سنی اسلامی چینل والوں کو اس طریقے کے الفاظوں سے تھوڑا پریز گریں کہ جس میں موبال کا آرائی سے کام لیا جائے جھوٹ کی طرف معاملہ چلا جائے اور پھر کمنٹ میں پبلک بھی گناہ کی طرف چلی جائے دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا سید ہونا اس کا فرشتہ ہونے کی تو نشانی نہیں ہے ظاہر ہے کہ انسان ہے سید بھی ہوگا تو ہو سکتا ہے گناہگار ہو گناہ کرتا ہو یا ٹک ٹاک پہ اس طریقے کہ بہت سے اکاؤنڈ آپ کو یوزر وارے مل جائیں گے جن کے نام کے آگے سید لگا ہوگا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیں نہیں لگتا وہ سید نہیں ہے تو پھر آپ کو ابو جہل بھی نہیں لگتا ہوگا کہ وہ رشتہ دار تھا تو اسی طریقے سے یہ جذبات کے اندر آکے بات نہیں کرنی چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اکاؤنڈ کو فولو کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں اکثر تعداد جو ہے وہ خود مسلمانوں کی ہے تو ایک طرف تو لوگ پریشان ہیں کہ وہ اس طریقے کی ویڈیو بنا رہے ہیں اچھا نہیں لگ رہا اور واقعی بات پریشانی کی بھی ہے ہونا بھی چاہیے پریشان لیکن ایک طرف ان کو فولو کرنے والوں کی اب اس میں کیا کہا جا سکتا ہے کسی کی ان تک پہنچو رسائیو کوئی ایسا ان کے علاقے کا ذمہ دار ہو تو وہ ان کو سمجھا دے غالب غمان یہی ہے کہ وہ سید ہی ہے جس طرح ان کے نام کے آگے لکھا ہوا ہے اور ان کا تعلق اقائد اہل سنت ہی سے ہے لہٰذا کوئی ایسا شخص کہ جو اہل بیعت میں سے ہو اور اس کے عقیدے بھی سنیت کے ہوں تو اس کو اس طریقے سے یعنی کسی بھی غلط یہ برے الفاظوں سے بہتر یہ ہے کہ نہ یاد کیا جائے ہاں کام برا ہے اس سے بیزاری کا اظہار کیا جائے احسن طریقے سے سمجھا دیا جائے کمنٹ کے تھروں کیا پتہ کسی کی اچھی بات ان کو سمجھ میں آ جائے تو بہتر ہے وہ اس کام سے رجوع کر لیں توبہ کر لیں اللہ تبارک وطالل کب کس کو ہدایت دے کوئی نہیں جانتا تو کسی کا سید ہونا ہمیشہ سچائی پر ہی قائم رہنے ہی کی نشانی نہیں ہے ہو جاتی ہے بعض صورتیں ایسی کے آدمی نفس کی پیروی یا دنیا کی شہرت میں مجتلہ ہو جاتا ہے اور اس کی اصل بنیاد ہوتا ہے علم ہونا اور نہ ہونا بعض علم کی کمی کی بنا پر معاملہ خراب کرتے ہیں عقائد کا بھی معاملہ خراب کرتے ہیں اور عمال کا بھی اور بعض شہرت کی بنا پر تو دوسرا یہ کہ یہ اللہ تبارک وطالل کی حکمت ہے اور خوفیت تدبیر ہے اور کب کس کو رسوا کر دے تو آدمی کو اس سے بھی تھوڑا بچنا چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کمنٹ میں لوگ احلت بات کر رہے ہیں ان چینلز کی جنہوں نے ویڈیو بنائی ان کی کمنٹ میں برا بلا بول رہے ہیں ہو سکتا ہے اگر خدا ان کو کل ہدایت دے دے تو آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے بڑے جو اللہ والے ہیں وہ کفر میں مبتلا ہو گئے اور ایسے شخص جو نہایت ہی پورے دن و رات شراب میں مبتلا رہتے تھے پینے میں وہ صرف بسم اللہ کی تعظیم کرنے کی وجہ سے اللہ والے بن گئے تو اللہ تعالی کی خوفیہ تدبیر ہے کب کس کو ہدایت ملے کب کس کو گمراہی تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی قبر آخرت کی خود فکر کرے آپ سے آپ کی قبر میں ان کا سوال تو نہیں ہوگا نا کہ انہوں نے ٹک ٹاک کی ویڈیو بنائی تو آپ اس کا جواب دو تو بہتر یہ ہے کہ کمینڈ میں اس طریقے سے یہ کہنا کہ ہمیں نہیں لگتا وہ ایسا ہے ہمیں نہیں لگتا وہ بیسا ہے خاص طور سے کسی اہلِ بیت کے لیے نہیں بولنا چاہیے آپ حمدرد ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے دیں لیکن اب اس میں وہی ہے کہ آدھا معاملہ جو ہے نا وہ چینلز کے ایڈمن حضرات کرتے ہیں معاملہ اس طریقے کی باتیں تب ہی لوگ کرتے ہیں تو کمینڈ میں لوگ برا کر کے اپنی ہی آخرت کو دعاو پہ لگا رہے ہیں کہ وہ نہیں ہیں ایسا اور ویسا کام ان کا ٹھیک نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے اپنی طاقت اور قوت کے حساب سے سمجھانے کے بعد ان تک رسائی ہے تو کمینڈ کر دیں ان تک بات پہنچا دیں کہ لوگ آپ سے بدزن ہو رہے ہیں اس طریقے کی ویڈیو کے ثرو ان کے علاقے کے کوئی ہیں جاننے والے تو اس طریقے سے بات پہنچا دیں جب بات ختم ہو جائے پہنچ جائے آپ کو غمان ہو کہ ایسا ہماری بات نہیں پہنچے گی تو ٹھیک ہے پھر آپ اپنے کام سے کام رکھیں ہم اپنے کام سے کام رکھیں کیا کرنا ہے ہم سے ان کے بارے میں کونسا سوال ہونا ہے کہ وہ ٹک ٹوک پہ کیا کرتے تو اس کا ہم جواب دیں گے ہمیں تھوڑی نہ وہ ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے سب کو اپنی اپنی آخرت کی پہلے فکر کرنی چاہیے کہ کس سے کس کا سوال ہونا ہے امید ہے کہ میری یہ بات بعض لوگوں کو گری بھی لگ گئی ہوگی اور بعض لوگوں کو ناگبار اس اعتبار سے گجری ہوگی کہ وہ سوچتے ہوں گے میں نے حمایت کری حالانکہ کام کی حمایت میں تو سبی سے گزارش ہے کبھی ایسی ویڈیو آپ دیکھیں کسی چینل پہ تو بیڈ کمنٹ نہ کریں کوئی ایسے الفاظ نہ بولیں اسلام کو مسلمان کو اہل بیت کو جو اس سے آپ کی آخرت خود داؤ پہ لگے ہو سکتا ہے کل کو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے لیکن آپ کی یہ کمنٹ جو ہے دوسروں کو بدزن کرے گی اور چینل ایڈمن سے بھی یہی گزارش ہے کسی کے بارے میں ویڈیو بنائے تو اس میں جتنا اس نے کیا ہو بس اتنا ہی پیش کریں لفظوں کو بڑھائے چڑھائے نا یہ الفاظ کے ناچنا اور لڑکیوں کے ساتھ ویڈیو بنانا دونوں باتیں جھوٹی ہیں میری نظر میں نہیں آ پائی کوئی ایسی ویڈیو جو لڑکی کے ساتھ بنی ہو اور لڑکی کے ساتھ بننا کسے کہتے ہیں ویڈیو میں نے ایکسپلین کر دیا کسی ویڈیو کو اٹیچ کرنا لڑکی کے ساتھ ویڈیو بنانا نہیں کہتے ہیں اسی طرح ناچنے والی ویڈیو بھی نہیں آئی کبوالی کے اوپر ایک ویڈیو دیکھنے کو ضرور ملیے کہ وہ غریب نماز کی کبوالی کے اوپر انہوں نے جو معاملہ کیا ہے لیکن اس کو بھی ناچنا گانا نہیں کہتے کہ فلموں کے گانوں پر ناچتے ہیں اس طریقے کی یہ باتوں کو بڑا چڑھا کے پیش کرنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ سب کو حق بولنے اور جائز بولنے کی توفیق دے جتنا معاملہ ہو اتنا ہی بولنے کی توفیق دے مبالغہ رائی سے جھونٹے مبالغے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاص طور سے سننی چینل ایڈمین کو مجھ سمیت سب کو توفیق دے کے وہ چینل بیان کرنے سے بچیں اللہ تعالیٰ سب کو سچے دین کا اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے اور ویو کبھی اگر کسی ایک امان لیجی چکر ہے تو میں کوئی باتیں کہ اکثر لگتا تو یہی ہے کہ شاید ویو کا معاملہ رہتا ہے کہ اس طریقے کے ٹرینڈنگ ٹوپک لے کر کہ جو چل جائے معاملہ فٹا فٹ سے ویڈیو بنا کے اور سنیت کے رہبر یعنی بنتے ہیں اصل میں وہ رہبر معاملہ رہتا نہیں ہے کیونکہ خود سنیت کے لوگوں کو گناہ میں ڈال دینے والی بات اس میں آ جاتی ہے چلیں خیر بات لمبی ہو گئی ویڈیو بنانے کا میرا یہ ارادہ نہیں تھا لیکن اوڈیو ریکارڈ کر دی تھوڑی بڑی ہو گئی لیکن آپ اس چیز کا جو بتائیں احتیاط کریں کہ کسی کی یعنی کسی کے بارے میں سوال آپ سے نہیں ہوگا تو اسی لیے کمنٹ مولٹی سی تھی کمنٹ نہ کریں دعا کرے اللہ ہدایت دین تو چھوڑ دیں ان کے حال پہ وہ جانے ان کا خدا جانے بس اپنا کام کیا ہے آپ علم الدین سیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں آپ کے لیے اسی کا سوال ہونا ہے دوسرے کی ذمہ داری آپ پر نہیں آنی بنایا